اسلام علیکم وآلہ بات کرنے لگی ہوں سپلیمنٹس کے بارے میں کس ٹائم پر لینی چاہیے کیا ہم ہر سپلیمنٹ کو پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا ہم لوگ ہر سپلیمنٹ کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ دو سوال ہر جگہ پوچھے جاتے ہیں جو سپلیمنٹس کا یوز سٹارٹ کرتے ہیں تو یوں نو کہ ہمارے پاس دو طرح کے وائٹیمنٹس ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس وارٹر سولیبر وائٹیمنٹس ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس فیڈ سولیبل وارٹیمند ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی وارٹر سولیبل وارٹیمند ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس وارٹیمند سی ہے وارٹیمند بی کمپلیکس کے جتنے بھی وارٹیمند ہیں یہ سارے وارٹر سولیبل وارٹیمند ہوتے ہیں یہ نام سے ہی ظاہر ہیں یہ پانی میں ایزیلی حل ہو جاتے ہیں تو اسے کسی چیز کی صدرت نہیں ہوتی بوڈی میں ایبزورب ہونے کے لیے تو آپ اسے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کھانے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ایون کہ آپ اسے خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں اس کی ٹائمنگ کی بات کریں تو اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے آپ اسے جب چاہیں لے سکتے ہیں فیٹ سوریبل وائٹمینز کی بات کریں تو یہ نام سے ہی ظاہر ہیں یہ فیٹ کے ساتھ ابزورب ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹمین اے ای ڈی کے کیونکہ یہ فیٹ سوریبل وائٹمین ہیں تو ان کو ابزورب ہونے کے لئے بھی فیٹ کی ضرورت ہے تو آپ اسے کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں ان کی ٹائمنگ کی بات کریں تو اس کی کوئی خاص ٹائمنگ نہیں ہے آپ اسے کسی بھی فیٹ کے ساتھ لینا ہے تو آپ جب چاہے لے سکتے ہیں لیکن اگر وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن کے کے سپلیمنٹس کا یوز آپ کے ڈاکٹر یا نیوٹریشنر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے چاہے وہ آپ کی گڈنی میں کیلشیم جو ہے وہ سٹون کی صورت میں ہو یا آپ کی آرٹریز میں موجود ہو تو آپ نے ان سپلیمنٹس کو ڈیری کے ساتھ لینا یعنی آپ نے اسے دودھ کے ساتھ کنزیوم نہیں کرنا بیکوز ہم اس وقت چارے ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرا بوڈی کا کیلشیم ہے وہ بوڈی سے ریموو آؤٹ ہو جائے اب بات کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس منرلز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس مگنیشیم ہے آئرن ہے زنک ہے آپ نے ان کو کس ٹائم لینا ہے اور کس طرح ہاں سے لینا ہے یہ سب آپ نے ایمٹی سٹرمک لینے ہیں کیونکہ ایمٹی سٹرمک آپ کا جو سٹرمک ہے وہ ایسیر زیادہ پرڈیوز کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں سٹرمک سے ایسیر زیادہ چاہیے ہوتا ہے ان کو ابزورب کروانے کے لیے اس کے علاوہ وہ لوگ جو انزائنز اور پرو بائیوٹس کا یوز کرتے ہیں ان کو آپ نے میلز کے ساتھ لینا ہے کیونکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے میلز سے انرجی کو نیوٹرنز کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو دے اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی سٹرمک ایسیڈ فائیڈ ہیں وہ آپ نے کھانے سے پہلے لینے ہیں کیونکہ کھانے سے پہلے آپ کے سٹرمک میں ایسیڈ زیادہ بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن کا ایسیڈ بن ہی نہیں رہا ہوتا جیسے کہ گھڑ کے پیشنٹ میں ایسیڈ کم بن رہا ہوتا ہے تو ان کو ایسیڈ فائیڈ دیے جاتے ہیں تاکہ جو سٹرمک کا ایسیڈ ہے وہ بننا شروع ہو جائے اس کی بہت اچھے ایک ایسیڈ ہمارے پاس ایپل سائیڈ وینگر ہے آدھے سے ایک ٹیبل سپون آپ نے ٹو فیفٹی ایمل پانی میں مکس کرنا ہے کھانے سے آدھر گھنٹہ پہلے یوز کرنا ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہوپس ہوئی آپ کے بہت کام آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ